بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسكم ازواجا لتسکنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لآیات لقوم يتفترون صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انت حبود مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم و انت حبود مجید آج کے اس مختصر وقت میں جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اسلامی معاشرے میں اور جس گھر کے اندر ماں بھی باپ بھی دونوں کو دونوں مسلمان اولادیں بھی مسلمان گھرانہ بھی مسلمان مگر ان اسلامی گھرانوں کے اندر میاں بیوی کے درمیان کی زندگیاں تلخ ہیں میاں بیوی کے درمیان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں میاں بیوی کی زندگیوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش اور محبت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا سماج سارا کا سارا برباد ہو چکا ہے اور نئی نسل انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑی ہے اور ان کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری زندگیوں میں بغیر تربیت کے گزر رہا ہے اور خالی گزر رہا ہے ان کے کیا اسباب ہیں کیا وجوہات ہیں کیوں آج معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے آج کی مختصر نشش میں مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشن کرنے کی ہے کہ اللہ جل جلالہو نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا اللہ تبارک تعالی نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا اور اللہ تبارک تعالی نے عورت کو تمہارے لئے مشیر بنایا ہے اور تمہارے لئے وزیر بنایا ہے لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ عورت کو ساتھ ملا کر تمہیں اپنی زندگی میں سکون حاصل ہو جائے اور تم سکون حاصل کر سکو وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَا اور اس سکون کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے تم دونوں کے درمیان میں مودد کو قائم فرمایا تم دونوں کے درمیان میں رحمت کو قائم فرمایا مودد کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ڈالی ہے بیوی کے دل میں اللہ پاک نے شوہر کی محبت ڈالی ہے اور ان محبتوں کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں اور دونوں کی زندگی خوبصورت گزر رہی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں جہاں دو شخص آپس میں محبت کرنے والے ہیں دو دوست آپس میں محبت کرنے والے ہیں ماں باپ اور اولادیں آپس میں محبت کرنے والی ہیں دو بھائی آپس میں محبت کرنے والے ہیں دو بہنیں آپس میں محبت کرنے والی ہیں بہن بھائی آپس میں محبت کرنے والے ہیں آدمی کو اپنے مامو اور چچا سے محبت ہوتی ہے اور مامو کو اپنے بھانجے سے چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت ہوتی ہے یہ قرابتداریوں کی جو محبتیں ہیں ان محبتوں میں فرمایا سب سے زیادہ مستحکم اور مضبوط ترین محبت میاں بیوی کی محبت ہے سب سے زیادہ مضبوط ترین اور سب سے دیر پا محبت اور سب سے بہترین اور شاندار محبت اور سب سے زیادہ جاندار محبت وہ میاں بیوی کی محبت ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَغَدَّ اللہ نے تمہارے درمیان میں مودد کو قائم فرمایا مودد کا معنی یہ ہوا شوہر کے دل میں اللہ نے بیوی کی محبت رکھ دی بیوی کے دل میں اللہ نے شوہر کی محبت رکھ دی اور فرمایا رحمت کو اللہ نے تم دونوں کے درمیان میں قائم فرمایا رحمت کا معنی یہ ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی کی ہمدردی ہے اور بیوی کے دل میں شوہر کی ہمدردی ہے جب دونوں بڑھاپے کو پہنچتے ہیں یا دونوں بیماریوں کی يلغار دونوں پر ہوتی ہے تو اس وقت شہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے بیوی یہ چاہتی ہے کہ شہر کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے دونوں کے دونوں اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں اور شہر نصیحت کرتا ہے بیٹا اپنی ماں کا خیار رکھو مجھے چھوڑ دو ماں کہتی ہے بیٹا اپنے باپ کا خیار رکھو میری خیار ہے یہ کیا ہے یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے دونوں کے درمیان میں قائم فرمائی ہے جوانی میں محبت ہوتی ہے جوانی میں مودت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں جا کر رحمت ہوتی ہے ہر ایک کو دوسرے سے عیسار و حمدردی کا مظہر اور عیسار و حمدردی کا منظر قائم ہوت ہو جاتا ہے شوہر کے دل میں بیوی کا احساس بیوی کے دل میں شوہر کا احساس دونوں ایک دوسری کے لیے جی رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے سہارے پر جی رہے اللہ نے ارشاد فرمایا ان تمام معاملات میں ان دونوں کی محبت میں ان دونوں کی مودت میں ان دونوں کی علفت میں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی مشانیاں ہیں مگر کس کے لیے لقوم ان لوگوں کے لیے یہ تفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ لڑکا اجنبی گھر کا لڑکی اجنبی گھر کی دونوں کے دونوں الگ گھر میں تربیت پانے والے اور دونوں کا مزاج بالکل مختلف دونوں کی طبیعت بالکل مختلف طبیعت مختلف ہے مزاج مختلف ہے تربیت دونوں نے الگ الگ مختلف گھروں کے اندر پائی ہے اس کے باوجود بھی اللہ نے دونوں کو ایک جگہ پر جوڑ دیا دو بھائیوں کے درمیان میں یعنی یہ لڑکی جہاں سے آئی ہے اس لڑکی کی اپنی بہنوں کے ساتھ اس لڑکی کی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ محبت قائم نہیں ہو پائی جو اس لڑکی کی اپنے شہر کے ساتھ محبت قائم ہے اس لڑکے کی اپنی بہنوں کے ساتھ وہ محبت قائم نہیں ہو پائی اس لڑکے کی اپنی بہنوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ وہ محبت قائم نہیں ہو پائی جو اس بیوی کے ساتھ محبت ہے فرما یہ اللہ کی خدرت کی نشانی ہے اللہ نے تجلی ڈالی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان میں مغدد کو اور محبت کو قائم فرمایا فرما اس میں نشانیاں ہیں لِقَوْ مِنْ يَتَفَكْرُونَ غور و فکر کرنے والوں کے لیے کہ انہیں غور کرنا چاہیے کہ دو اجنبیوں کو اللہ نے اسلام کی چھتری کے نیچے اسلام کے سائے کے نیچے قرآن کے سائے کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سائے کے نیچے کیسے خوبصورت انداز میں جمع فرمایا دونوں مل بانٹ کر کھا رہے ہیں آدھا آدھا کر کے کھا رہے ہیں اور پہننے کے لیے لباس نہیں ہے تو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور اسی طرح سے زندگی کے اور معاملات میں اگر شہر کے پاس کچھ نہیں ہے انتظام کمانے کا بی بی اس کی خاطر اپنا سارا زیور بیش ڈالتی ہے اپنا سارا سامان بیش ڈالتی ہے اور شہر اپنی بی بی کی خاطر سارا دن خون پسینے کی کمائی ایک کر دیتا ہے اور اپنی بی بی کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یہ ہے اسلام کا مزاج یہ ہے دین کا مزاج یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہ اللہ پاک میاں بی بی کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بی بی کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں بہت شدت سے منع فرمایا بڑی سختی سے منع فرمایا اور یہاں تک بھی ارشاد فرمایا جانتے ہو لوگوں میں سے بدترین انسان کون ہے لوگوں میں سے براترین انسان کون ہے براترین اور بدترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو میاں بی بی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرے میاں بی بی کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے یہ بدترین انسان اس کو نہیں کہا جو ماں اور اولاد کے درمیان میں ماں اور بیٹی کے درمیان میں ماں اور بیٹے کے درمیان میں نفرت پیدا کرے باپ اور بیٹے یا باپ اور بیٹی کے درمیان میں یا دو بھائیوں کے درمیان میں یا دو بھائیوں بہنوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرے اس کے لیے یہ جملہ نہیں کہا یہ جملہ کس کے لیے کہا وہ بدترین انسان ہے وہ بدترین مرد ہے وہ بدترین عورت ہے جو میہ بیوی کے درمیان میں فرقت اور جدائی پیدا کر دیتے ہیں وہ بدترین ہیں وہ بدترین ہیں اور وہ شیطان کے نزدیک کتنے پسندیدہ ہیں شیطان کے نزدیک کتنے محبوب ہیں اللہ کے نزدیک مبغوظ ہیں ناپسندیدہ ہیں اللہ کو ایسے سے نفرت ہے شیطان کو ایسے سے محبت ہے فرمایا شیطان سمندر پر اپنا عرش بچھاتا ہے تخت بچھاتا ہے اپنے سارے شیطانوں کو سارے چیلوں کو بلاتا ہے ہر ایک سے کارگزاری روزانہ کی سنتا ہے آج تُو نے کیا گناہ کرایا تُو نے کیا گناہ کرایا ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے آج چوری کروائی کہا کچھ کام نہیں کرایا تُو نے دوسرا آکے کہتا ہے میں نے زنا کرایا کوئی کام تُو نے نہیں کرایا تیسرا آتا ہے میں نے ڈکیٹی کرائی کوئی بڑا کام نہیں کرایا ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی کروا دی ہے شیطان کھڑے ہو جاتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور اس نے اسے کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا یہ شیطان جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا ہے یہ شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہے یہ چیلا شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہے یہ سردار کو پسندیدہ ہے یہ اللہ کے نزدیک مبغوظ ترین ہے اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اس نے فرقت پیدا کر دی جدائی پیدا کر دی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان دونوں کے درمیان میں جدائی پیدا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو آج ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف میاں بیوی کے درمیان میں افتراق میاں بیوی کے درمیان میں شقاق نیام بیوی کے درمیان میں نفرتیں نیام بیوی کے درمیان میں قدورتیں نیام بیوی کے درمیان میں سخت ترین رنجشیں وہ ناراض ہو کر اپنے گھر میں بیٹھی ہے یہ لانے کو تیار نہیں وہ آنے کو تیار نہیں یہ لے کر آنے کو تیار نہیں وہ از خود آنے کو تیار نہیں ہر ایک نے اپنی عنا کا مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے جس کا نتیجہ طلاق ہے اور سن لیجئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ کام جو شریعت میں جائز ہیں وہ کام جو شریعت میں جائز ہیں درست ہیں جن کا کرنا جائز اور درست ہے ان میں سب سے ناپسندیدہ سب سے برا سب سے مبغوظ ترین کام طلاق کا دینا ہے سب سے ناپسند عمل طلاق کا دینا ہے جائز کاموں میں ایک آدمی اثر کی نواز کے بعد باہر نکلا چہل قدمی کے لیے جائز ہے فرض نہیں واجب نہیں حرام نہیں نکل جاتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب جس طرح سے یہ جائز کام ہے اس طرح سے روز ورہ کتنے جائز کام انسان انجام دیتا ہے ان تمام کے تمام جائز کاموں میں سب سے بترین عمل جو ہے وہ طلاق کا عمل ہے اس طلاق کی شرح آج ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے آج بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے آج بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے کوئی دو سال کی زندگی شہر کے ساتھ گزار کر اب واپس اپنے باپ کے گھر آ جاتی ہے کوئی چھ ماہ کوئی چار ماہ کوئی چند دن کوئی چھ سال کوئی دس سال کوئی آٹھ سال زندگی گزار کر واپس اپنے باپ کے گھر میں آ جاتی ہے اور پھر زندگی اس کی بھی تلخ ہوتی ہے زندگی اولادوں کی بھی تلخ ہوتی ہے زندگی مرد کی بھی تلخ ہوتی ہے سمجھنے کی بات ہے بہت سمجھنے کی بات ہے اب یہ بات میں کس کے سامنے کہوں یہاں بات ہونی تو یہ چاہیے کہ مردوں کا مجمع بھی ہوتا اور مرد بھی ہوتے یہ باتیں میں انہیں سمجھاتا اور پھر خواتین بھی ہوتی میں انہیں یہ باتیں سمجھاتا لیکن آج کی نشش میں مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں خواتین اپنے مردوں سے جا کے مذاکرہ کر لیں ان دو باتوں کا مذاکرہ کر لیں تاکہ یہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرعہ اور یہ طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہمارے معاشرے سے ختم ہو اس کا ناصور ہمارے معاشرے سے ختم ہو اور لوگوں کی زندگیاں اجیرن اور تباہ نہ ہو اور اسی طرح سے ڈپریشن کی شکار عورتیں نہ ہو جائیں مرد ڈپریشن میں نہ چلے جائیں برد برائی کی طرف نہ جائیں عورتیں کسی بہیائی اور برائی کی طرف نہ جائیں سب سے پہلی بنیاد جو ہے سب سے بڑی بنیاد مرد کے اندر بھی اللہ کا ڈر عورت کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہئے اللہ کا خوف خوف خدا اللہ کا خوف اللہ کا ڈر مرد کے اندر اگر موجود ہے وہ بی بی کے حقوق ادا کرے گا بی بی کے اندر اگر اللہ کا ڈر موجود ہے وہ شوہر کے حقوق ادا کرے گی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے اصل میں اختلافات پیدا کہاں سے ہوتے ہیں ناچاکیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اس لیے کہ دونوں جب ایک دوسرے کے حقوق میں کوتائی کرتے ہیں تو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں اور حقوق میں کوتائی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ نکاح کے خطبے کے موقع پر جن آیات کی تلاوت کرتے تھے وہ سننے کی بات ہے یا ایہا ناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبدت منہما رجالا کثیرا ونساء واتقو اللہ الذی تساءلون بھی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبہ سورة النساء کی پہلی آیت آپ پڑھتے تھے اس میں دو مرتبہ ذکر فرمایا واتقو اللہ یا ایہا ناس اتقو ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اپنے پروردگار کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ واتقو اللہ الذی تساءلون بھی والارحام اور اس اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھاؤ جس اللہ کے نام کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کے لئے حلال ہوگے ہو شوہر بی بی کے لئے بی بی شوہر کے لئے حلال ہو دونوں ایک دوسرے کے لئے حلال ہوئے اس اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ پھر فرمایا یا ایہا اللہ دین آمن اتقو اللہ حق قطعاتی ایمان والو ایسا اللہ کا ڈر اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کسی بھی جگہ پر آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اس خطبے کو آپ علیہ السلام بڑی اہمیت سے ذکر کیا کرتے تھے اور تیسری جگہ یا ایہا اللہ دین آمن اتقو اللہ وقولوا قولا صدیدا ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو اور درست بات کہا کرو پتہ یہ چلا کہ زبان کی وجہ سے بھی تلاک تک نوبت آ جاتی ہے عورت کی بدزبانی سے مرد کی بدزبانی سے بات آگے بڑھ جاتی ہے اس لئے فرمایا اتقو اللہ اللہ کا ڈر اختیار کرو وقولوا قولا صدیدا اور صاف ستری بات کرا کرو اعتدال کی بات کیا کرو محبت کی بات کیا کرو پیار کی بات کیا کرو نفرت کا جملہ مت بولا کرو تنزیہ بات مت کیا کرو تانا مت دیا کرو تنز مت کیا کرو یہ نفرتوں کے بیج ہیں تانا نفرت کا بیج ہے تنز نفرت کا بیج ہے اور زبان چڑھا کر بات کرنا نفرت کا بیج ہے اور عورت کا شوہر کے سامنے چہک کر بات کرنا اونچی آواز سے چیخ کر بات کرنا اور شوہر کو چپ کرانے کی کوشش کرنا یہ نفرت کا بھیج ہے اور عورت کی زبان پر اپنی ساس کے متعلق برے الفاظ آئیں یہ نفرت کا بھیج ہے سسر کے خلاف برے الفاظ آئیں یہ نفرت کا بھیج ہے بھاوج کے خلاف برے الفاظ آئیں یہ نفرت کے بھیج ہیں اس لئے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا نئی نئی صاف بات کہا کرو نفرت کے بیج مت بویا کرو برائی کے بیج مت ڈالا کرو زبان سے ایسے جملے مت نکالا کرو جو اگلے کے سینے میں جا کر پیوست ہو جائیں تیر کی طرح سینے کو چھلی کر کے رکھ دیں اور جناب خنجر کی طرح سینے کو چیر کر رکھ دیں ایسے جملوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو اپنی زبان کو قابو میں کیا کرو اپنی زبان کو قابو میں کیا کرو تو یہ وہ آیاتِ بیانات ہیں جن آیاتِ بیانات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ان آیاتِ بیانات میں چار مرتبہ اس مضمون کو دورایا گیا ہے اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر اختیار کرو مگر افسوس یہ ہے افسوس یہ ہے کہ یہ تو ڈر نہ تو بیٹی کو ماں نے سکھایا نہ باپ نے سکھایا نہ بیٹے کو ماں نے سکھایا نہ بیٹے کو باپ نے سکھایا اور ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر تو یہ اللہ کا ڈر ملتا نہیں ہے یہ اللہ کا خوف تو ملتا نہیں ہے یہ تو کسی نیک صحبت سے ملے گا یہ تو کسی اچھی صحبت سے ملے گا یہ تو جناب کسی اچھے محول سے ملے گا اچھے محول میں اگر لڑکا جڑے گا اسے معلوم ہوگا کہ کل میری شادی ہونے والی ہے اور میرے گھر کے اندر جو لڑکی آئے گی اس کے کیا حقوق ہیں اور اگر میں اس کے حقوق نہیں ادا کروں گا تو اللہ کے ہاں میری باز پرس ہوگی اگر لڑکی کی تربیت اچھے محول میں ہوئی اور اچھی اس کی تربیت اس کی ماں یا باپ نے کی وہ لڑکی جانتی ہوگی کل جب میں دوسرے گھر میں جاؤں گی تو مجھے کیسے وہاں نباہ کرنا ہے مجھے کیسے وہاں وقت گزارنا ہے مجھے اپنے گھر کے اندر جو سہولیات ملی ہوئی تھی ممکن ہے وہ سہولیات مجھے وہاں نہ مل سکیں مگر میری زندگی جب وہاں ہی گزرنی ہے تو مجھے کمپرومائز کرنی ہے مجھے جناب سمجھوتا کر کے چلنا ہے اور کس حد تک مجھے سمجھوتا کرنا ہے کس حد تک شوہر کی بات کو مجھے برداشت کرنا ہے کس حد تک ساس کی بات کو تلخ کو برداشت کر لینا ہے کس حد تک اپنی بھاوج کی بات کو تلخ بات کو مجھے برداشت کر لینا ہے کس حد تک سسر کی تلخ بات کو برداشت کر لینا ہے یہ نیک تربیت میں سکھایا جاتا ہے یہ اچھی تربیت میں لڑکی کو سکھایا جاتا ہے یہ باتیں لڑکے کو اچھی تربیت میں سکھائی جاتی ہیں اگر ان کو اچھا ماحول ہم نے نہ دیا اچھا ماحول ان کو فراہم نہ کیا اور نکاح کا موقع بھی ایسا آیا نکاح ہمارے یہاں کہاں قائم ہوئے نکاح تو شادی حال میں قائم ہوا اور ساری شادی حال کے اندر سب کچھ سجایا بڑا انتظام کیا بڑا احتمام کیا لاکھوں کے اخراجات کیے مگر یہ توفیق نہ ہو سکی کہ خطبہ نکاح اونچی آواز سے پڑا جائے کسی ایسے آدمی کو لے کر آنے کی توفیق نہ ہو سکی جو اس موقع پر نکاح کے احکام بتلائے ان آیات کا ترجمہ ہی کر کے سنا دے تاکہ عورت کے دل میں کچھ بات پڑ جائے اور عورت کے دماغ میں کچھ بات اتر جائے اور اسی درہ سے اس کے کان کی کھڑکیاں کھل جائیں اتقاللہ اتقاللہ اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر اگر اس وقت قاضی نکاح خان نکاح پڑھانے والا احتمام کے ساتھ اگر اس نکاح کے خطبے کو بیان کرے اس کا معنی بتائے اس کا ترجمہ بتائے لوڈ سپیکر موجود ہو سب سننے والے ہو مرد حضرات بھی خواتین بھی تو کم از کم سو میں سے دس آدمیوں کے دل میں اگر بات اتر گئی تو دس آدمیوں کے گھر کی زندگی سمر جائے گی لیکن ہمارے محول میں آج ہوتا کیا ہے اول تو بڑی کسی نے حمد کی تو مسجد میں نکاح کرا لیں گے اور نکاح کرانے پر بھی کوئی معلوم نہیں ہے ایسے اشخاص سے نکاح کراتے ہیں جنہیں کوئی دین کی بات سے سروکار نہیں ہے کوئی دین کی بات کرنے سے کوئی دین کی بات کہنے سے سروکار نہیں ہے کسی قسم کا سروکار نہیں ہے رٹے رٹائے چار جملے آیات کے پڑھ لیے رٹے رٹائے چار جملے حدیث کے پڑھ لیے اور اس کے بعد اجاب و قبول کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ دعا کر لی جاتی ہے نہ دعا کے اندر رغبت ہے نہ دعا کے اندر دل جمعی ہے نہ وہ طریقہ معلوم ہے کہ مبارک بات اس جوڑے کو کیسے دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مبارک بات دیا کرتے تھے زندگیاں گزر گئیں آج یہ دعا اگر یاد نہیں ہے یہ دعا یاد نہیں ہے تو مجھے بتاؤ وہ دعا جو رسول اللہ نے دی ہے جس کے ذریعے سے آپ دلہا کو مبارک بات دیا کرتے تھے دلہن کو مبارک بات دینے کا وہاں رواج تھا آج اگر وہ دعا یاد نہیں ہے اس کے بغیر آپ نے اتنا بول دیا مبارک ہو باقی کچھ بھی نہیں آتا تو یہ زندگی مبارک کیسے بنے گی یہ زندگی پاکیزہ کیسے بنے گی کاش کے سو اکے سو آدمی وہ یہ جملے کہیں بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر بارک اللہ لکما اللہ پاک تم دونوں کو مبارک کرے و بارک علیکما اللہ تم دونوں پر برکتوں کو نازل کرے و جمع بینکما فی خیر اور اللہ پاک تمہیں ہمیشہ محبتوں میں جمع کرے ارے سو آدمیوں نے یہ جملہ بولا تو سو میں سے دس کی دعا اگر قبول ہو گئی تو میاں بیوی کی زندگی بن جائے گی لیکن چونکہ یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے یہ مسائل نہیں بتائے جاتے یہ احکام نہیں بتائے جاتے یہ مسائل نہیں سیکھے جاتے اور نہ چھے ماہ سے ایک سال سے نکاح کی تقاریب کا انعقاد اور نکاح کی تقاریب کے پروگرام اور اس کی اس کیلئے مشاورت اور شادی حال کا انتخاب اور دوسری بار یعنی برات کے لیے شادی حال کا انتخاب پھر ولیمے کے لیے شادی حال کا انتخاب پھر اندرون ملک اپنے تمام مہمانوں کو دعوت دینا بیرون ملک دعوت دینا لیکن بدنصیبی یہ آئی یہ نہ سوچا کہ نکاح جو مقصد تھا جو نکاح اصل تھا اس کو سنت کے مطابق کروا دیتے اس کو کسی ایسے شخص سے پڑھوا لیتے جو اس موقع پر دین کی بات کرنا جانتا ہو جو موقع مناسبت کی بات کرنا جانتا ہو جو شریعت کے احکام سامنے رکھنا جانتا ہو جو بیوی کو شوہر کے حقوق سمجھانا جانتا ہو جو شوہر کو بیوی کے حقوق سمجھانا جانتا ہو جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ازدواجی زندگی کو مثالی زندگی کو اعلی زندگی کو بہترین زندگی کو پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھنا جانتا ہو جس شخص کو یہ نہیں معلوم وہ کیا نکاح اس نے پڑھایا ہے اور کیا اس نکاح کے اندر برکتیں آئیں گی کیا اس نکاح میں خیریں آئیں گی اللہ ما شاء اللہ کچھ مسجد میں پڑھا لیتے ہیں اور وہ مسجد میں بھی عام طور پر نماز تو پڑھنی نہیں ہوتی ہے آیا ہی ہے مجمع دیر سے نکاح ہے اثر کے بعد یہ آ کے آدھے گھنٹے کے بعد صاحب پہنچتے ہیں وہ مجمع جو نمازی مجمع ہوتا ہے پانچ وقت کا وہ سب کے سب جا چکے اب وہی دو چار بیٹھے ہوئے جنہوں نے فرض نماز بھی نہیں پڑھی یہ دعا پر آمین کہیں گے تو ان کی دعا کیا قبول ہوگی ان کی دعا کیا قبول ہوگی رد کر دی جائے گی ان ظالموں نے نماز بھی نہیں پڑھی تو یہ جناب اس وقت آمین کہنے کے لیے آگے رشتداروں کو خوش کرنے کے لیے آگے اور اکثر و بیشتر تو انتظام نکاح کا حالوں میں ہی ہوتا ہے ارے محرے صاحب شوڑو نا نکاحی تو کرنا ہے نکاحی تو کرنا ہے نکاح تو کہیں بھی ہو جاتا ہے یہ کیوں نہ کہا کہ ولیمہ تو کہیں بھی ہو جاتا ہے یہ کیوں نہ کہا کہ برات تو گھر سے بھی رخصد ہو سکتی ہے یہ کیوں نہ کہا کہ لڑکی تو گھر سے بھی رخصد ہو سکتی ہے یہ کیوں نہ کہا کہ ولیمہ کا ٹینڈ تو گھر کی چھت پر بھی لگ سکتا ہے اپنی گھر کی بیٹھک میں بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے نہیں جی اس کے لیے تو ہال ضروری ہے ارے رخصی کے لیے ہال ضروری ہے برات کے لیے حال ضروری ہے لڑکی کے لیے بڑا مہنگا حال ضروری ہے شادیاں روز روز نہیں ہوتی مگر یہ نہیں کہتے نکاح روز روز نہیں ہوتے نہیں نہیں یہ کوئی نہیں کہتا نکاح روز روز نہیں ہوتے چلو اس موقع پر جاندار بات ہو جائے شریعت کے احکام سامنے آ جائیں ایک گھنٹے کی بات ہو جائے ایک گھنٹے کا بیان ہو جائے اچھی طرح سے تاکہ محسوس ہو تاکہ معلوم ہو آنے والا مجمع مسائل کو سیکھ سکے احکام کو سیکھ سکے لیکن اس سے لا پروائی ہے اگر دو منٹ مولوی صاحب نے اوپر کر دیئے ہنگامہ مچ جاتا ہے دیر لگا دی ہے دیر لگا دی ہے دس بجے کا وقت دیا گیا ہے بارہ بجے آ کر صاحب نکلتے ہیں دھولہ صاحب بارہ بجے آ کر دھولہن کے رشتدار اقربہ عزہ نکلتے ہیں اور جو آیا ہوا مجمع دس بجے کا ہے اس کا بھی وقت زائع ہوا اپنا بھی وقت تباہ ہوا اتنی دیر اگر کوئی دین کی بات ہو جاتی تو زندگیاں سمر جاتی اس لئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور معور پھینڈو یہ بڑی سخت کمزوری ہے آج ہمارے محول میں آج ہمارے سماج میں یہ سخت کمزوری ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اس موقع پر اجاگر کیا جائے ان مسائل کو ان مسائل کو اجاگر کیا جائے میاں بی بی کے حقوق کو سمجھایا جائے بی بی کے حقوق سمجھایا جائیں میاں کے حقوق سمجھایا جائیں اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیا جائے اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا جائے وہ آیاتِ بیانات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے ان آیات کا مفہوم سمجھایا جائے تاکہ آنے والوں کو کچھ خبر تو ہو کہ اسلام کیا چاہتا ہے اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے اسلام میں ازدواجی زندگی کی کیا اہمیت ہے چاہتا ہے اسلام ازدواجی زندگی کو کتنا پرسکون دیکھنا چاہتا ہے اسلام ازدواجی زندگی کو کتنا بہترین سنوارنا چاہتا ہے اس لیے کہ نسلوں کی تربیت کا دار و مدار ان میاں بیوی کی زندگی پر ہے اگر ان کی زندگی خوبصورت تو نسلوں کی زندگی خوبصورت ان کی زندگی اگر تباہ تو نسلوں کی زندگی تباہ ہے اس لیے پہلا پہلا اصول سمجھ لیجئے میاں بیوی کی زندگی خوشگوار بنے گی ابتق اللہ اللہ کا ڈر اختیار کیجئے اللہ کا ڈر اختیار کیجئے انہی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے دوسری جو بڑی بنیاد آج کی نشیس میں مجھے ارز کرنی ہے وہ ہے برداشت شوہر بھی اپنے اندر برداشت پیدا کرے عورت بھی اپنے اندر برداشت پیدا کرے جب زندگی گزارنی ہے شوہر نے جو شادی کی ہے نباہ کرنے کے لیے شادی کی ہے عورت جو آئی ہے ہم نے اپنی لڑکی کو جو دیا ہے وہ نباہ کے لیے دیا ہے تاکہ ان دونوں کی زندگی بن جائے ان دونوں کی زندگی سمر جائے اللہ رہی عورت کو اللہ پاک نے مرد کا محتاج بنایا دونوں ایک دوسرے کے جب محتاج ہوئے دونوں ایک دوسرے کی طرف ضرورت مند ہوئے تو پھر دونوں کو زندگی گزارنی پڑے گی حوصلے سے اتمنان سے صبر سے تحمل سے برداشت سے کتنی چیزیں ناغوار سامنے آتی ہیں ایک مرد دن کو اپنے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے کئی معاملات ناغوار پیش آتے ہیں مگر جوب جو اس کو وہاں کرنی ہے ملازمت جو اس کو وہاں کرنی ہے نوکی جو اس کو وہاں کرنی ہے ایک آدمی مالک ہے کمپنی کا اس کا ملازم ماتہت اسے ستاتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے دل بھی دکھاتا ہے پھر بھی برداشت کر لیتا ہے کیونکہ اس سے کام لینا ہے اس لیے کہ اس سے غرض ہے اگر وہ نکل گیا تو کمپنی ٹھپ ہو جائے گی اگر وہ چلا گیا تو نقصان ہوگا آدمی کمپرومائز کر لیتا ہے مرد برداشت کر لیتا ہے کمپرومائز کیوں کر رہا ہے اس لیے کر رہا سمجھوتا کر رہا اس لیے سمجھوتا کر رہا اس نے یہاں ہی جوب کرنی ہے اس لیے سمجھوتا کر رہا کہ اس نے اپنے ملازم کو یہاں ہی رکھنا ہے اس لیے سمجھوتا کر لیتا ہے تو یہ مرد جو باہر سمجھوتا کر لیتا ہے یہ گھر میں بیوی کے ساتھ سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتا یہ یہاں کیوں نہیں سمجھوتا کر لیتا کہ مجھے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یہ میرے بچوں کی ماں ہے یہ میری بچیوں کی ماں ہے ارے اور کچھ نہ دیکھ یہ تو دیکھ یہ میرے بچوں کی ماں ہے یہ میری بچیوں کی ماں ہے یہ میری عزت کی محافظ ہے اس نے میری عزت کا تحفظ کیا اس نے میرے ایمان کا تحفظ کیا اس نے میرے گھر کی حفاظت کی اس نے میرے بچوں کی حفاظت کی اس نے میرے مال کا تحفظ کیا اس کی وجہ سے مجھے عزت ملی اس کی وجہ سے میرا اسلام مکمل ہوا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شادی کر لی اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے ارے اس بیوی کی وجہ سے تو اس کا ایمان مکمل ہوا ہے یہ کیوں نہیں سمجھوتا کر لیتا کیوں یہ بار بار زبان پر طلاق کے لفظ لیاتا ہے کیوں یہ بہودہ لفظ زبان پر لیاتا ہے کیوں یہ مبغوظ ترین الفاظ جو جائز ہونے کے بعد جائز ہونے کے باوجود سب سے ناپسندیدہ الفاظ ہیں کیوں انہیں یہ زبان پر لیاتا ہے کیوں اپنی بیوی کی اور اپنی زندگی کو اجیرن کرنے کا سوچ کے بیٹھ گیا ہے کیوں اپنی زندگی کو تباہ کر رہا کیوں نسلوں کی زندگی کو تباہ کر رہا اسے سمجھانے والا کوئی نہیں نہ اسے باپ سمجھا سکتا ہے نہ اسے ماں سمجھا سکتی ہے نہ اسے بھائی سمجھا سکتا ہے نہ اسے بہن نہ اسے چچا نہ اسے دادا نہ اسے نانا کوئی بھی اسے نہیں سمجھا سکتا کیوں نہیں سمجھا سکتا اس لیے کہ اس کے اندر سمجھنے کا مادہ ہی نہیں ہے سمجھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے کسی کی نصیحت قبول کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے بچپن کی تربیت ہی غلط ہے تربیت ہی خراب ہے ذرا سی بات بولو تو غصے میں آ جائے ذرا سی بات بولو تو باپ کو کوسنا شروع کر دے ذرا سا کچھ کہو تو ماں کو کوسنا شروع کر دے ذرا سا کچھ کہو تو بیوی پر ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائے ذرا سا کچھ کہو تو بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دے یہ کون سی آدمیت ہے یہ کون سی انسانیت ہے یہ کون سی انسانیت ہے سنف نازک پر ہاتھ اٹھانا کمزور مخلوق پر ہاتھ اٹھانا کمزور عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ کون سا جذبہ ہے یہ کون سی بہادری ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ہاتھ اٹھایا آپ کو بھی گھر سے تکلیف ہوئی ہے آپ کو بھی ازواج متحارات سے عذیت ہوئی ہے مگر تیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے آپ نے صبر کر کے دیکھایا آپ نے حوصلہ کر کے دیکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ازواج کی کمی تھی کوئی عورتوں کی کمی تھی ارشاد فرمایا اے نبی اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں ان کو اللہ پاک ان سے بہتر عورتوں کا آپ کے لیے انتخاب کرے گا ایمان والیہ ہوں گی اسلام والیہ ہوں گی ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی شہر کی محبت عبادت گزار ہوں گی سبر کرنے والیہ ہوں گی تحمل کرنے والیہ ہوں گی اور وہ کمواریاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ سیبات بھی ہو سکتی ہیں وہ بیوائیں بھی ہو سکتی ہیں اے نبی آپ کے لئے کیا کمی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا آپ نے تحمل کیا آپ نے برداشت کیا آپ نے امت کو سمجھایا کہ یہ موقع یہاں علجنے کا نہیں ہے یہاں سلجاوا کرنا ہے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لئے عورت کے ساتھ سلجاوا کر لینا ہے کمپرومائز کر لینی ہے اور ادھر عورت کی تربیت اگر اچھی ہو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ سمجھوتا کر لے کمپرومائز کر لے وہ دیکھے کہ میں نے اپنے میں نے اپنے باپ کو چھوڑا اپنی ماں کو چھوڑا اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا اب میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئی ہوں ساری کشتیاں پیچھے سے جلا کے آگئی ہوں اور مجھے میرے ماں باپ نے یہاں عقد کروا دیا ہے اب میرا تو مرنا جینا ہی یہاں ہے اور اب تو میرے اسی گھر سے لاش نکلے گی اب تو میں یہاں سے نہیں نکلوں گی یہ عفت معاب یہ نیک دل یہ نیک سیرت عورت کا کردار ہونا چاہیے شوہر نے کچھ کہا تحمل کر لے برداشت کر لے ساس نے کچھ کہا برداشت کر لے سسر نے کچھ کہا برداشت کر لے اگر شوہر کے ساتھ حالات درست ہیں شوہر کے ساتھ زندگی درست ہے تو ساس سسر کی کڑوی باتوں کو برداشت کر لے ساس سسر ہمیشہ نہیں رہتے ساس سسر ہمیشہ نہیں رہتے ان کی خدمت کر کے جنت کما لے ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کما لے ان کی خدمت کر کے اپنے شہر کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بہتر کر لے یہ ایک نیک سیرت عورت کا طریقہ ہے یہ نیک خاتون کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے زندگی گزارتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ میں یہاں کس طرح سے اس گھر کے اندر سج جاؤں میں اس گھر کے اندر کیسے میں وقت گزاروں کہ سب کو سب گھر والوں کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہو جائے میری بھاوجوں کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہو جائے میری ساس کے ساتھ سسر کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہو جائے اور کوئی اختلافی بات نہ ہو کوئی شکایت شام شور آئے اس کو نہ لگاؤں کوئی بات اس کے سامنے ذکر نہ کروں دن کو اگر وہ جوپ میں ہے کام میں ہے بار بار اس کو میسج کر کے تنگ نہ کروں بار بار اس کو عذیت نہ دوں اس کو غصہ نہ دلاؤں اور اس کو چڑھ چڑھا ہٹ میں مبتلا نہ کروں اس سے مطالبات نہ کروں اور دیکھوں اس کی آمدنی کتنی ہے اسی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے اسے مطالبات کروں اور اس کو دیکھنا چاہیے اسے دیکھنا چاہیے کہ میں جو اس کے نکاح میں آئی ہوں یہ میرے اوپر مال خرش کرے گا مگر اس کی ماں بھی تو ہے ماں پر بھی تو اسی نے خرش کرنا ہے باپ بڑے پر بھی تو اسی نے خرش کرنا ہے اور بڑے ماں باپ پر خرش کر کے اپنی بیوی کی زندگی بنائے گا اپنے بچوں کی زندگی یہ بنائے گا دعائیں لے گا تو یہ کیوں روکتی ہے اپنے شہر کو ماں باپ پر خرچ کرنے سے بھائیوں پر اور بہنوں پر خرچ کرنے سے کیوں روکتی ہے اسے سمجھنا چاہئے کہ جیسے میرے خرچے اس کے ذمہ ہیں اسی طرح سے اس کے بڑے باپ کے خرچے بھی اس کے ذمہ ہیں بڑی ماں کے خرچے بھی اس کے ذمہ ہیں اور بہنوں کی شادیاں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں بھی اس کے ذمہ ہیں یہ سب اس کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے اسے مدد کرنی چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ اسے کمپرومائز کر لینی چاہیے اسے کم پر گزر بسر کر لینی چاہیے اسے روز روز جوڑے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اسے روز روز تقاضے نہیں ڈالنے چاہیے اسے روز روز اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے یہ شام کو اپنے شہر کے لیے کھانا پہلے سے جو ماہ حضر گھر میں موجود ہے جو کچھ موجود ہے اس کو اچھے طریقے سے اعلی طریقے سے تیار کر کے اچھے طریقے سے پیش کرے اس کے سامنے عزت کے ساتھ پیش کرے اللہ کی خسم یہ شہر کے سامنے اس کا کھانا پیش کرنا عزت کے ساتھ پانی پیش کرنا اس کی نفلی عبادت سے نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے یہ شہر کی خدمت میں لگ جائے نفلی نماز سے یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے اس طرح سے گھر کی زندگی پر سکون بنتی ہے دو باتیں آج کی نشش میں میں نے کہیں ہیں اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو مردوں کو بھی ڈر پیدا کرنا ہوگا عورتوں کو بھی ڈر پیدا کرنا ہوگا اور دوسری بات میرے عرص کی ہے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو برداشت پیدا کرو ایک دوسری کی بات کو سن لو برداشت کر لو تو انشاءاللہ یہ گھرل و زندگی خوشگوار بن جائے گی اور زندگی رہی انشاءاللہ تو اگلی نشش میں اور اہم باتیں میں عرض کروں گا اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کریں